اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین اس وقت ہم ٹیکنو فیسٹ کے اندہ موجود ہیں یہ آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیسٹیول لگایا گیا ہے ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر یہاں مختلف تعلیمی اداروں نے بھی اسٹالز لگائے ہیں اور مختلف کمپنیز نے بھی اسٹالز لگائے ہیں بنو قابل کا بھی ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے یہاں پہ بنو قابل کے بچوں نے اپنے فائنال پروجیکٹس یہاں پہ دسپلے کر رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے کیا مستقبل ہے اور اس قسم کا ٹیکنو فیسٹیول یہ کتنا ایمپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے بچوں کی گرومنگ کے اندر آئیے بات کرتے ہیں لوگوں سے ابراہیم صاحب کیسا لگائے آپ کو یہ انیشیٹیو ٹیکنو فیسٹ کا ٹیکنو فیسٹ ینگ بچوں کے لیے بڑا زبادرس انیشیٹیو ہے بہت سارے بچے آج فوٹ فال ماشاءاللہ سہیڈے والے دن کمال فوٹ فال ہے بہت زبادرس ٹیکشن ہے اور بچوں کی فیوچر انگیجمنٹس کے لیے اور ان کی لرننگ کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بنو کابل کے آگے کیا کیا فیوچر پلانز ہیں کیا کرنے جا رہی ہے بنو کابل اچھا ایک تو میجر ہم اپنے اس بنو کابل کے ایونٹ کے اندر ایک چیز پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا ہے بنو کابل جوپس پورٹل جو کہ ہم نے ڈپلائے کیا ہے کابل.جوپس پہ اب یہ پورٹل جو ہے بنو کابل کے جو تمام سٹوڈنٹس ہیں ان کو اب پڑ دونوں نے لیا اب ان کی جوز بھی پلیس کرنی ہے انڈسٹری کے ساتھ ان کو کنیکٹ بھی کرنا ہے تو اس حوالے سے ہم نے اس معاملے کو آسان بنانے کے لیے ایک پورٹل جو ہے وہ لانچ کر دیا ہوئے الحمدللہ ہماری توقعات سے بہت بہتر ہے پچھلے سال کے تجربات تھی ہماری نظروں میں تو اس سال جو ہم نے پلاننگ کی تو اس کے مقابلے میں کافی بہتر ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی آپ تشریف لائے تھے کہ ہم نے ایک ہال تھا یہ جس میں ہم نے ارگنیز کیا تھا اس دفعہ ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ لوگ زیادت آتاد میں آئیں گے تو اس دفعہ ہم نے دو ہال بک کیے جبکہ دوسرا ہال ہے وہ پہلے والے سے 50% بڑھائے نہیں سمجھے کہ ہم نے پچھلے سال سے اس کو 150% بڑھائے نہیں ہماری سلیم آبی بنیورسٹی بھی یہاں پہ پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور دو ماشاءاللہ سے ہمارے بائیومٹیکل انجینئرنگ کے پروجیکٹس ہیں اور انشاءاللہ جپان سے بھی ہم لوگ جیت کے آئے ہیں تو ہاپ فلی یہاں پہ بھی کوئی اچھا رسپانس مل جائے گا جپان کا کیا پروجیکٹ تھا آپ لوگ جپان کا ہمارا ایک روبورٹک گریسپر ہم لوگوں نے بنایا ہے ہمارے تین اسٹورنٹ سے بڑے بہت ہی زبردست اسٹورنٹ سے انہوں نے بنایا اور پاکستان میں اس کا ایک مقابلہ ہوا جس میں سلیم آبی بنیورسٹی نے جو ہے وہ اس کو ون کیا اور پھر جبان میں ہم لوگ پاکستان میں تھرڈ پوزیشن پہ آئے ہیں یہ سر میں یہاں پہ روبورٹ آٹومیٹرز کے شو میں ولنٹیئر کر رہا ہوں میں بیسکلی لی ایل ایف آر کا ہیڈ ہوں جس کو میں نے لیٹ کیا ہے ہمارے پاس سکولز اور یونیورسٹریز کٹیگریز کے کمپیٹیشنز ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بہت انیشل لیول پر پر پرائمری لیول سے بچے جو ہیں آکے روبورٹ بنا کر اپنے لے گئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ہمارے ملک میں بھی اس طرح ایک کمپیٹیشن ہونے چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ہمارے ملک میں بھی ٹیلنٹ ہے کیونکہ ہماری میں سلیم آبی بنیورسٹری کا سوڈنٹ ہوں تو ہماری ایک ٹیم ابھی ریسنٹی جاپان گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ ہمارے ملک سے صرف ایک ٹیم آئی ہے حالانکہ انڈیا، بانگلہ دیش اور اس طرح ہمارے طرح کے دیولپنگ کنٹریز ہیں ان سے چار چار پانچ پار ٹیم آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اور ہمارے ملک سے ٹیم آنی چاہیے اس لیے اس طرح کے ایونٹ ٹیکنو فیسٹ ہو گیا یا کسی بھی یونیورسٹی کے روبورٹک کمپیٹیشن اس میں بچوں کو آنا چاہیے سکولز، کولجز، انیشیل لیول میں بچوں کی تریننگ کی جانی چاہیے الحمدلیلہ، it's very good this is the platform that we all are giving to our young generation to develop their future by their hand and whatever they are learning in their schools in their university this is the platform that they are representing their skills over there TechFest بہت اچھا تھا ہم basically finally as students ہمارے لئے job opportunities تو کافی زیادہ دی بہت مضا ہے ہمیں اور کمپیٹیشن جیسے ساب سے ہو رہا ہے اتنی وائیڈ رینج میں دوسرے ہال میں سائبر سیکیورٹی ریلیٹیڈ یا کارٹنگ کمپٹیشن جہاں پہ روپو سوکر ٹائپ کمپٹیشن بہت مضا آ رہا ہے اور کافی مطلب ویلکومنگ ماہول ہے ہر کمپنی میں جا رہا ہے تو جو آپ اپورچنیٹیز بھری پڑی ہیں ہمارے دو ٹیم سید جنہوں نے کالیفائی کیا تھا یہاں پہ ہم آشالہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ win کر گئی ہیں ایک روپو سوکر تھی کوڈنگ کریں گے اور ماشدہ اور بھی چیزیں چاہے وہ کریئے کریں گے ہمارا روپو سوکر تھا کیسے کھیلتا ہے روپو سوکر بوٹ سوکر کنٹرل کرنا ہوتا ہے موبائل سے کنٹرل کرنا ہوتا ہے پھر آگے بھی جگھنا ہوتا ہے پھر اس کو کنٹرل کرنا کی پریکٹس نہیں چاہیے روپو ریس تھا ہمارا وہ ریس لگائی اس سے اور آپ نے بھی وہ اس کو پریکٹس کی سیکھ رہے ہیں بہت پریکٹس کی ہم نے یہاں پر جب چلایا ہے تو بہت آسانی سے ہم نے ایٹین سیکنڈز پر کپلیٹ کر لیا کنٹی ٹیمز تھیں آپ کے مقابلے میں ٹوئنٹی ٹیمز تھوں ہیں اور آپ کے مقابلے میں کتی ٹیمز تھیں ہمارے مقابلے میں بہت سا آئندھی پچیس ہوں گی بہت اچھا ماشاءاللہ یہاں پر چھوڑے چھوڑے بچے اسمان پبلک کے جو آئے میں ان کو دیکھ کر میں بڑی امپریس ہوئی کہ ہمارے بڑے بچے تو یوچولی کرتے ہیں ٹیک پارٹ لیکن اسمان سکول کے جو کلاس ایٹ کے بچے تھے انہوں نے بہت اچھا مجھے بتایا بھی اور انہوں نے بہت اچھا پریزنٹ بھی کر رہے ہیں ٹیکنو فیس تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا رزلٹ ہے آپ کے سامنے ہی کتنا کروڈ ہے اور کتنے لوگ یہاں پر اپنا آ کر جو ہے نا دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ اپروچنیٹیز ہیں ہم سب یہاں پر سی وی ڈراؤپ کر رہے ہیں اور ہم سب کو اچھا موقع دیا جائے گا بہت اچھا ہے میرے ساب سے ینگسٹرز کے لیے بہت بہتر چیز ہے اور یا سی اپرچنیٹیز ہونی چاہیے اور ہم سے ایکسپیکٹنگ کے بانو کابل کی طرح اس طرح کا پریٹ فارم آویلے پل ہوگا اور ہم بیری ہیپی بہت سائی چیزیں دیکھنے کو مل گئی ہیں کودھے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پر ہمیں سٹوڈنٹ سے ہمیں سٹوڈیفکٹ ملے اچھا ہے یہ ایوینٹ انٹام صاحب بچوں کے لیے کہ ان کو ٹیکنالوجی اور روبوٹکس جو نیو انیشیٹیوز ہیں جو نیو مارکیٹ میں چیزیں ہیں ان کے لیے ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کیا ہے اٹس اگریٹ ایوینٹ بچوں کے لیے سپیشلی جہاں پر انہوں نے سکولز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے فار روبوٹکس اور گیمنگ اور دیفرنٹ ایریا کے لیے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت انویٹیو آئیڈیا ہے ٹیکنو فیس کا تاکہ ان پاور کرے یہاں کی یوت کو ہمارے سکول ہے یہاں سکول کرنگ کیمپس جہاں پہ آن لائن دیجٹل تعلیم دی جاتی ہے اے آئی کے بارے میں اور مختلف سکل سکھائی جاتی ہے ایسے فیسٹ ہونے چاہیے جو کہ آپ لوگوں کو ہے اویل کر سکے ہیں جوپس کے اس کے اور کافی چیزوں کے اس میں کافی ہمیں آکے نوہا ہوئی ہے کہ کمپنیز کون کون سی ہیں جو ایزا ڈیجٹل کام کر رہی ہیں ان کے وٹس اپ چینل پر جس طرح بتایا گیا تھا کہ یہاں یعنی سٹارٹ اپس آئیں گے اور وہ آپ کو اسپونس کریں گے تو مجھے اس طرح کا یہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا یہاں پہ جو چھوٹے نائن کلاس کے ساتھویں کلاس کے بچے ریبورٹکس لے کر آ رہے ہیں وہ دھر ڈگری سٹوڈنٹ ہیں آپ جیسے کام کر رہے ہیں تو ڈگری کی اہمیت پھر ختم نہیں ہو گئی کیا ہے جی ایک طرح سے ہے ڈگری کی اہمیت ختم کہہ سکتے ہیں لیکن ایک طرح سے اگر بچہ پہلے سے سیکھ کے آ رہا ہے تو اس کو ڈگری میں ایک اور بوسٹ مل جائے گا یا ڈگری جو ہے آپ یہ کہیں کہ کریکلم بورٹ جو ہے وہ ڈگری کے سیلیبس کو اور بڑھا جائے گا چاہے کسی بھی لیول پہ ہو ڈگری کی اہمیت ہے اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ کو کچھ آتا ہے لیکن اب یہ جو سکول وغیرہ ہے نا یہ بچوں کو شروع سے سکل سکھا رہے ہیں تو پھر یہ اچھی چیز ہے کافی ڈگری کی اہمیت کم نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں ڈگری والے بھی جب آپ جوب میں جائیں گے کسی بھی مارکٹ میں جا رہے ہوں گے وہ آپ کے سکل پہ دیکھیں گے ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی اچھی یونیورسٹی سے آپ گریجوئیٹ کر رہے ہو فاس سے ٹھیک ہے تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے نہیں تو سکل پہ جیسے بھی اسمان یونیورسٹی میرے خیال سے بچے ہیں تو انہوں نے ہیکنگ والا ٹول بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جس میں وہ ملتب آپ آن کرو گے اور ساری وائی فائی جو بھی ہیں ریڈار میں وہ ہیک ہو جائیں گے جو کہ ہماری یونیورسٹی والے بچوں نے بھی اتنی ہائی لیول تیز تک نہیں کرا کراب ہوگا تو ابھی وہ سیکریٹ رکھا ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں اس پر ایلیگل چیزوں میں آتی لیکن بہت ملتبہ اگر نائنٹ کلاس والے بچے یہ ہمارا سٹینڈر ہے تو آگے تو قوم زائر سی بات ہے آگے ہی جا رہی ہے ہماری ہاں یہ کچھ کہا جا سکتا ہے اس پر ابھی کچھ سپیچیز یونیورسٹی لیول پر بھی چل رہی ہیں دونوں طریقے سے باتے ہو رہی ہیں یا ڈگری اکیڈیمک سیشنز میں بھی اور سکلز کو آپ کو پتا ہے آج کل سکلز کی اتنے امپروف کیے جاتے ہیں تو بس یہ سکلز پولیش ہو رہے ہیں ایٹ ڈا لیول آف ڈا فورڈین آپ دیکھیں باہر کے کنٹریز میں ٹویل ویش پر ہی جو ہے وہ سکلز پولیش ہو رہے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ بچوں کے کام بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا واقعی اسے سٹینڈرڈ کے ہیں جو انڈسٹری کو ریکوئرمنٹ ہوتی ہے مختلف لیولز ہیں کئی لوگ کے بچوں کے کام بہت اچھے ہیں بہت ہائی سٹینڈرڈ کے ہیں کچھ لوگوں کا ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے اور کچھ لوگ ابھی بیگنرز ہیں تو ہر قسم کار علاج اللہ میں جان ہے پاکستان میں کیا انفرسٹرکچر اور گورنمنٹ کی سپورٹ موجود ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری ترقی کر سکے ابھی آئی ٹرپل اے کی تاوست سے تو ہم لوگوں نے کافی تھارے پروجیکٹس ون کی ہے گورنمنٹ میں چونکہ ابھی ہم لوگوں نے میں نے سوچا تو ہے کہ بچوں کے طرح اپلائے کروا ہوں اپنے بچوں کو اور انشاءاللہ اس کا پھر آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ہمیں کیا سپورٹ کر سکتی ہے پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن سب کی سوچ کا مسئلہ ہے سب پیسو کے بیجے بھاگ رہے ہیں پاکستان میں بہت سارا پوٹینشل ہے اور ان کو چاہیے یعنی اتنے بہترین پروجیکٹس سے بچے بنا کر لائیں آپ یقین کریں کہ امیرکان چینیز ہم بول جائیں گے اتنے بہترین پروجیکٹس سے اتنے کم ٹائم میں اتنے کم انویسمنٹ میں یہ بنا کر لائیں بٹ ہمارے پتنی کمپنیز کہاں سو رہی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا یہ سوفٹیر ہمارے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہمارے ابھی تک بچے جو اسٹوڈنٹس پر بھی تک خوار ہوئے جا رہے ہیں جی ماحول جو ہے وہی ہے حکومت کی پولیسی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی حکومت پولیسیز بنائے گی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے آئی ٹی منسٹری ہماری اچھی پولیسی بنائے گی فورن انویسمنٹ آئیں گی تو یہ فلرش کرے گا کیونکہ جب اوپر سے انویسمنٹ آتی ہے انویسمنٹ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ کے تھروں نیچے تک جاتی ہے جب سکولز کولجز میں جب آتی ہے تو پھر اس کے بات بچوں میں جو ہے یہاں ہمارے بچوں میں پیشن تو ہے ہمارے بچوں میں موٹیویشن بھی ہے لیکن ان کو کوئی پلیٹفارم نہیں ملتا تو سکولز کولجز جب پلیٹفارم پروائیٹ کریں گے اور اس طرح کی بڑی کمپنیز جب اس طرح کی ایونٹس کروائیں گے ان کو پذیرائے ملے گی ان کو موٹیویشن ان کو اپریسیٹ کیا جائے گا تو وہ بچے کریں گے جی سر دیکھیں محول تو بنانے سے بنتا ہے نا ہم جب پلیٹفارم ان کو دیں گے تو آفیسلی دیا ورکنگ ماشاءاللہ آئیہ وزیٹڈ آ لٹ اف سٹالز جہاں پہ بچوں نے اپنی سکلز سے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے بٹ دی آر ویٹنگ فور اپروچ کہ وہ کمپنیز کا جو ہے وہ ویٹ ابھی سٹل کر رہے ہیں تو کمپنیز کو بھی چاہیے کہ وہ وزیٹ کریں ان کے سٹالز کو ان کی جو سکلز ہیں ان کو انہینس کرنے میں اس کی مدد کریں ان کو فنڈ پروائیڈ کریں تو اسی طرح سے ہمارے بچے جو یود ہیں ہماری وہ آگے چاہے گی انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو ٹیلنٹ آویلبل ہے یہ جو اس طرح کی ایونٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کن چیزوں کو کہاں پہ اور کیسے کنیکٹ کرنا ہے ترقی کرنے کے حوالے سے وہ تمام تر وسائل تو آپ نہیں کیا سکتے ہیں لیکن سپریٹ اور وہ جذبہ موجود ہے تھوڑا سبس گورنمنٹ کو اس چیز کو بہتر کرنی کی وہ ہے ضرورت ہے آپ انڈیا کے حوالے سے لے لیں دیکھیں انڈیا اتنا بڑا وہ ہے اتنے صوبے ہیں اس کے اور وہاں پہ آئیڈی جب کر سکتا تو یہاں کی نئی جنریشن میں اتنا چارم ہیں اور اتنا مطبع ایکٹیو ہیں کہ بہت اچھا ہم ان سے اس سے زیادہ مطبع کام اس میں رہ کے بھی ہم بہت زیادہ اس سے آگے بڑھ کے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اس کا رہزر بہت زبادست آئے گا انشاءاللہ یہاں پہ بہت کالیفائیڈ بچے ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے تو بہت ترقی کر سکتے ہیں اور ملک بھی ترقی کر سکتا ہے